جی تو یہ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے خود ان کی زبان سے سن لیا اور یہ زیادہ تاریس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فوراں فنڈنگ کر رہے ہیں دوسری انہوں نے ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلپ سے پیسے آئیں اور ووٹن کرکٹ کلپ کا جو مالک تھا وہ ہے آر ایف نقوی اور یہ غور سے سنائے کہتے یہ ہے کہ وہ دو ہزار بارہ میں جو آر ایف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فروڈ کیا تھا پیسے ہم دو ہزار بارہ میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فروڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فروڈ کا وہ ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں چھے سال کے بعد جب ہم نے آر ایف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلنڈ میں ووٹن کرکٹ کلپ ایک میچ اس نے کیا تھا میچ فیسٹیول تھا اس کے بعد کھانا کیا تھا جسے پیسے کٹھے کیے تھے تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ چھے سال کے بعد آر ایف نقوی کوئی اس کے پر کوئی فروڈ کا چارج لگے گا اور پھر ایک فنانشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ اور فنانشل ٹائمز کا وہ جو ایک 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 اس کا آرٹیکل ہے لیکن فنانشل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدر اس نے بیس بلین ڈالر نواز شریف کو اور شباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے کٹھے کر کے دو ملین ڈالر دیئے ہیں تحریک انصاف کو لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیئے تھے ان دو بھائیوں کو پانچ ہرب روپیہ